اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے وہ کوکنگ آئل بنانا سکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں کیسے کوکنگ آئل بنا سکتے ہیں ویڈاوٹ کیمیکلز کے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے کہ ہم ساری لٹیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ کوئلے چاہیے تھوڑے سے تیمپریچر کے لئے ہم نے گھن لیا ہے اور لسن لیا ہے تھوڑے سے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زین فیبریک میں یہ دیکھیں ہمیں سکوئر شیپ میں یہ سیاہ ہوا ہے تھیلہ اور یہ ہمیں چاہیے گوندا ہوا آٹا اور وائٹ مرمل کا کپڑا وائٹ مرمل کے کپڑے میں جو ہے ہم کوئلے کو لپیٹیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ کس طرح لپیٹنا ہے اس طرح ہم نے کوئلوں کو رکھنا ہے اور اس طرح فول کرنا ہے کہ یہ جو مل مل کے کپڑے ہیں اس کی جو ہے یہ کافی زیادہ اس طرح فولڈنگ ہو جائے اور اس کو پھر ہم کیا کریں گے ڈبل نوٹ لگا دیں گے اچھے سے گرا دیں گے اس طرح ڈبل اس طرح لگانے کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہم نے آئل لینا ہے بہت ہی اچھا یہ کوئل آئل ہے آپ نے جو ہے وہ ون کیجی مینز کہ ایک کلو ایک لیٹر جو ہے ہم نے سرسوں کا آئل لے لیا ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں فلیم آن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ لیتے ہیں آئل جو ہم نے ون کیجی لیا ہوا ہے سرسوں کا تیل اس کو جو ہے ہم نے گرم کرنا ہے اس کے لئے ہم نے جو ہے وہ ٹمپریچر گن یوز کی ہے یہ دیکھیں فلحال یہ جو ہے یہ تھرٹی فور ہے اس کا ٹمپریچر تو اس کو ہم نے جو ہے وہ کتنا کک کرنا ہے اور کتنی ہیٹ دینی ہے اس کو وہ تمام جو ہے ویڈیو میں آ گیا کہ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کیونکہ اس تیل کے جو ہے وہ اتنے فائدے ہیں کہ جو لوگوں کو آج کل جو ہے وہ بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ والا آئل کھائیں اس سے جو ہے جسم میں جو ہے وہ زیادہ فیٹ نہیں بنتی یہ دیکھیں یہ جو ہے گرم ہو رہا ہے یہ نائنٹی سیونٹی نائن ہو گیا ہے ایٹی تھری ہو گیا ہے اس کو ہم سکپ کر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کہاں تک جائے ہو گرم کرنا ہے نائنٹی سکس پہ ہو گیا تمپرچر اس کا میں اس کے ہنڈرڈ تک اس کا جو ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اور کس ترتیب کے ساتھ ایڈ کرنی ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں لسن کے جو ہے اس کو بریک پریک ہم نے جو ہے وہ کرش ٹائپ کر لیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے اب ہم ڈالیں گے اس کو ہم سائٹ پر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح تاکہ ایزیلی جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم اس میں اور جو ہے وہ کیا کیا ایڈ کر رہے ہیں لسن کے جو ہے ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور یہ جو ہے یہ دیکھیں گرم کس طرح ہو رہا اب اس میں جو ہے ہم جو آٹا ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آٹا گھندا ہوا ہم نے لیا تھا تھوڑا سا پیڑا لیا تھا وہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے جو ہے ململ کے کپڑے میں کوئلے کو ہم نے نوٹ لگا کے باندھا ہوا تھا یہ وہ ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر اس طرح اس کا چمچ ہلا دیتے ہیں اور ٹمپریچر چیک کرتے ہیں اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نائنٹی سیون ون زیرو فائف ہو گیا ہے ون زیرو سیکس ون ٹین ون فائف جہاں تک اس کا ٹمپریچر ہے آپ اس کو جو ہے وہ ون ٹونٹی تک جو ہے اس کو ہیٹ تک لے کے جائیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ون تھرٹی تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ گرم نہ کریں آپ نے اس کو زیادہ کک نہیں کرنا اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ اس کو کک کر لیں تو زیادہ اچھا بنے گا نہیں اس کو جو ہے آپ نے کم ٹائم کے لئے کرنا ہے 130 سینٹی گیٹ تک اس کو جو ہے وہ ہیٹ دینی ہے گرم کرنا ہے یہ دیکھیں مینز کہ اس کو یہی حساب لگا لیا اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر گھن نہیں ہے تو آپ اس کو تقریبا جو ہے وہ صرف اور صرف چار سے پانچ منٹ اس کو جو آپ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ فلیم جو ہے وہ اوف کر دیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ٹائم تک جو ہے وہ اس کا چمچ حالاتے رہنا ہے کیونکہ جو بھی ہم مارکیٹ سے آئی لیتے ہیں اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو کوئی بھی چیز میں وہ فرائی کر رہے ہیں وہ ون سے ٹو ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یہ والا آئیل اگر آپ ریڈی کریں گے یہ آپ جب کوئی بھی چیز فرائی کر رہے ہیں آپ فائیف تو سکس ٹائم بھی اس میں فرائی کر لیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ون ٹونٹی ون ٹھرٹی تک ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے جو ہے فلیم آف کر دی ہے اور اس کو جو ہے ہم رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ون ٹونٹی ایٹ تک ہم نے اس کو کوئی کیا ہے آہستہ آہستہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک سے دو دفعہ بس اس میں جو آپ نے چمچ حالانا ہے اور اس کو تقریباً جو ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک گھنٹے تک جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہوگا پھر ہم نے اس کو کس طرح چھاننا ہے کس طرح سیئر کرنا ہے یہ ویڈیو میں آکے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں جو ہم نے آٹے کا پیڑا رکھا تھا وہ تھوڑا سا لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے ہم نے دیکھیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جو ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی زین ہے موسٹلی جو ہے وہ بلو کلر میں لوگ لیتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وائٹ کلر میں ہمارے پاس جینز اویلیبل تھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے جو ہے ڈول کے اوپر اس طرح اچھے سے چڑھا لیا ہے اور اس میں جو ہے ہم جو آئل جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہم چھان لیں گے تو جی یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد ہمارا آئل جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس میں چھان رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو جب آپ نے چھاننا ہے یہ نہیں کہ اس کو آپ پکڑ کے اچھے سے ہلا رہے ہیں کہ چھن جائے یا اس کو آپ ہائنٹ کے مدد سے دبا رہے ہیں نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جب اس طرح رکھنا ہے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے چھاننے میں یا جتنا ٹائم بھی لگے آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑے رہنے دینا یہ آہستہ 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 اس میں سے جو آئل ہے وہ نکلتا جائے گا اور اس میں جتنی بھی ہلکی سی وہ ڈرسٹ ہوتی ہے آئل کی نا کھال ٹائپ ڈرسٹ بغیرہ بھی ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ کلین ہو جائے گا یہ آئل جو ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور یہ والا کوکنگ آئل آپ یوز کریں گے تو آپ بہت سی بماریوں سے بس سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں جو ہے وہ جتنی بھی آئل ملتے ہیں اس میں جو ہے کاسپنگ سوڈا ایڈ کیا ہوتا ہے اس کا کلر وائٹ کرنے کے لئے آئل کا اور وہ جو سوڈا ہے وہ ہمارے لئے اتنا پرفیکٹ نہیں ہے ہماری اسٹرمک پرابلم بہت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گدوں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ شوگر اور فیٹ بلیڈ ہائی بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ککنگ آئل کے ویڈا سے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ اچھا پرفیکٹ اور خالص آئل جہاں وہ نہیں کھا رہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے جو ہے اس طرح ڈول کے کیپ دے کے اس کو اس طرح کور کر دیا ہے آدھر گھنٹکلی اس کو رکھ دیں گے فل چھن جائے گا پھر ہم اس کو جو ہے دیکھ اچھے سے نکال لیں گے تو جی یہ دیکھیں ہمارا جو ککنگ آئل بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں کوشش کریں یہ جو ہم نے سرسوں کے آئل کا جو بنایا ہے یہ والا آئل یہ والا آپ بنائیں گھر اور اس میں جو ہے ککنگ کریں کوئی چیز فرائی کر رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں آپ اس کو یوز کریں آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے کیونکہ یہ کیمیکل سے بلکل پاک ہیں اور اکثر جہاں سے منز کے تیل ملتا ہے آپ وہاں سے لے لیں اگر آپ کسی بھی آپ کے ریلٹیوز جو ہیں وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ایزی لی آپ سرسوں کا آئل مغوا سکتے ہیں فلال ہمارے پاس جو آئل ہے وہ ہم نے جو ہے اپنی منز کے گاؤں سے لیا ہے منز کے اپنی ہی سرسوں لے کے اور خالص تیل نکلوا کے وہاں ہم نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور یہاں آئل اس طرح ہم بنا لیں گے اور یہی آئل جو ہے ہم کو کمی یوز کریں گے تو ہم نے سوچا کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کریں آپ بھی جو ہیں وہ یہاں آئل یوز کریں کیمیکلز والے آئل جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ ہماری ہر ویڈیو میں جو ہے وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے ایک نیا سٹائل ہوتا ہے ہم جو ہے اپنی چینل پر آپ کو وہ ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز دکھاتے ہیں پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ